ملتاب میں سیکٹری صدف ارہم تبادلے اور تکرریاں نور الامین مینگل سیکٹری لوکل گورنمنٹ بابر امان بابر سپیشل سیکٹری پرائمری ہیلتھ کے ارتائینات عمران سکندر بلوت سے ذمہ داری واپس لے لی عبداللہ خان سنبل چیئرمن پی اینڈی بورڈ مکرر عبداللہ خان سنبل سیکٹری خزانہ کی اضافی ذمہ داری بھی نبھائیں گے ڈاکٹر سجاد محمود چوہان او ایس ڈی بنا دیئے گئے سابق سی سی پی او کے بلیک لیس تھانے داروں سے کام لینے کا فیصلہ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے تیرہ افسران کو جنرل جیوٹی سے انویسیگیشن برانس پیج دیا پولیس میں ترقیان لاہور سمیت پنجاب بھر کے ایک سو چھپن سب انسپیکٹرز انسپیکٹرز کے عہدے پر پروموڈ پولیس پروموشن بورڈ نے چھے سو ناموں پر غور کیا کوایف مکمل ہونے والے افسران کی منظوری بھی پنجاب پولیس میں آؤٹ آف ٹرن ترقیان سپریم کورٹ نے زیفارشات کے لیے سابق آئی جیز کی کمیٹی قائم کرتی بیزلی ٹیریف کے مد میں ایک روپیہ پچانمے پیسے فی یونٹ اضافہ مہنگائی کے ماروں کے لیے ایجسمنٹ کا بھی دھسکا فی یونٹ بیزلی ایک روپیہ اسی پیسے مزید مہنگی ہو گئی اضافہ دسمبر کے بھیلوں پر لاغو ہوگا دس سرہ دادام کی جیبوں سے نکل جائیں گے کرونا کی شدت بڑھ گئی دوسرے مرحلے میں تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے ڈیٹا کی تیاری سرکاری سکولوں میں کرونا ٹیسٹنگ کا آرغاز ہو گیا اسادزہ اور غیر تدریسی عملے کے بھی سیمپل لیے جائیں گے ریپورٹ کی بنیاد پر ان سی او سی سکول کھولنے کا حتمی فیصلہ کرے گی بلدیاتی انتخابات سپیمبر تک کرا دیں گے پنجاب حکومت نے مرحلہ وار انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو یقین دہانی کرا دی حکومت کا ویلیج کاؤنسل کی تعداد پچیس ہزار سے گھٹا کر آٹھ ہزار کرنے کا فیصلہ نائے لاہور راوی ریور کو ہاؤزنگ سکیم آفیا سے بچانے کے لیے بڑا فیصلہ ہاؤزنگ سکیموں کے مالکان کا پریشر مسترد سیکٹر فور پروجیکٹ کے مختلف حصوں پر الگ الگ لگے گا آدامی فلاحی منصوبوں کے لیے ارازی کی خرید و فروغ ممنوع ہو جائے گی پہلے شہریوں کی جیبوں پر ڈاکا اب قومی خزانے میں ہیرا پھیری لاہور پارکنگ کمپنی کرپشن کا گھڑ بن گئی آئی ٹی مینجر نے ہاتھ کا کنال دکھا دیا ستر لاکھ پر جھاڑو پھیر دی انٹی کرپشن نے غون کی تحقیقات شروع کر دی پولیشن فری لاہور کا لولی پاپ نا اہل اور غاپر محکمہ محولیات کا زبانی جمع خرش پر زور بترین آلودہ پیزا سے نجات دلانے کے لیے حقیقی اقدامات زیرو مختص 6 عرب میں سے ایک روپیہ بھی خرش نہیں کیا گیا لیپس کی ایر پنڈز دوسرے منصوبوں پر خرش کرنے کا فیصلہ لاوارس گاڑیوں کی بھی سنی گئی پولیس کا تھانوں میں پکڑی گاڑیاں مالکان تک پہنچانے کا فیصلہ آج جی کا ریکارڈ چیک کرنے کا حکم مالک ٹویس نہ ہونے پر گاڑیاں نحلام کی جائیں گی لاہور کی دونوں جیلوں کی سپریٹنڈن تبدیل نور حسن بھلیلہ کے جیل کے سپریٹنڈن وغیر اسود برائز کو کورٹ لگ پر جیل کی ذمہ داری تفریش نوٹیٹیکیشن گاری جوہر ٹاؤن کے مکینوں کے لیے اچھی خبر ٹرافک جیم خاتمے کے لیے اللہ ہوں گھول چکر کا نیا ڈیزائن تیار گرین ایریا کو دو حصوں میں تقسیم کر کے خیابانے فردوسی کو سگنل فری کر دیا جائے گا جدید یو ٹرن بھی بنایا جائیں گے پروجیکٹ پر اڑھائی کروڑ کی لاغت آئیں گے کبھی راشن بندی تو کبھی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کے سونامی میں سرکاری سستے سٹور افادیت ختم ہو گئی یوڈیلٹی سٹور پر مسالہ جات مشروبات پچاس روپے تک مہنگے ہو گئے چیمپو کی بوتر بھی گیارہ روپے ڈیٹرجن پاودر پانچ روپے مہنگا نوٹیٹیکیشن جاری آئی کوڈ کا بڑا فیصلہ پاکستان میڈیکل کمیشن کا لدم قرار دینے کی درخواست خارج پی ایم سی ایک دوہزار بیس قانونی قرار جب سے زباد حسنگا پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو فیسوں میں کھلی چھوٹ سے انکھار اضافی وصولی غیر قانونی قرار کالجز کو ٹیسٹ کے بغیر ایمڈیکیٹ میں داخلہ دینے کا اختیار نہیں تحریبی فیصلہ جاری گیارہ ماہ گزر گئے ایمٹی ایک پر جواب کیوں نہیں آیا ہائی کوڈ میں ایمٹی ایک کے خلاف سوات جسٹس آبید عزیز شیخ کا وزیر سہر سیکیرٹی قانون اور سیکیرٹی ہیلس کو نوٹس مارچ کے پہلے ہفتے تک ہی محلت دے دی گئی میڈیکل کالجز میں خلاف قانون فیسوں میں اضافہ کیا ادائیگی نہ کرنے پر انتحان میں شرکت سے روک دیا ہائی کوڈ میں پاکستان میڈیکل کمیشن اور یو ایچ ایس کے خلاف سمار صدر پی ایم سی ڈاکٹر ارشاد اور وی سی یو ایچ ایس ڈاکٹر جاوید اکرم کو بھی فہین عدالت کا نوٹس جواب طلب کر دیا سائنس کے پروکہ بہانہ تخلیف کے قتل عام کی تیاری سرکاری سکولوں سے جوائن کے اسادزہ کی سیکرو اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ عربی کے اسادزہ اور فیزیکل انسٹرکٹرز بھی فارق کر دیے جائیں گے طلبہ کی سیکھنے کی صلاحیتوں پر قدھن لگانے کا خطشہ کلاسیز آن لائن تو امتحانات بھی ہوں گے آن لائن طلبہ کا مطالبہ منظور پنجاب یونیورسٹی کا آن لائن امتحانات کا فیصلہ یکم فروری سے تدریس کے اعلان کے باوجود تاحال شیڈول جاری نہ ہونے پر جامعہ کے طلبہ میں تشبیش ٹائنس کے پرو موشن کا غلط کامبینیشن بڑے افسران کی موجے ہو گئیں چھوٹے ملازمین ترب کر رہ گئے گریڈ انیس کی تنخواہوں میں پچیس ہزار مہانہ تک کا اضافہ دوسری جانب میڈیکل الاؤنس سے ساف جواب آشیانہ ریفرنس کی سامات میں اہم موڑ اہم گواہ کے بیان کے موقع پر شہباز شریف کی موجودگی ضروری قرار اعتصاب عدالت کا چھبیش زنمری کو پیش کرنے کا ہوگو لاہور کی راجڈانی بنے گی خسن کی رانی رنگ برنگے پھولوں گل بوٹوں سے سجیں گے پارکس اور گرین ایریالز چوک چو راہوں پر نظر آئے گا تزین و آرائش کا نیا انداز بیوٹیفیکیشن منصوبے کا ہوگا آئندہ ہفتے سے آغاز خستہ حال سڑکیں مرمت ہوں گی صفائی صترائی کا نظام مستحکم بنایا جائے گا غیہ زوری اور بدنما نظر آنے والے تشریری بورز ہٹا دیے جائیں گے وزیر سنت کی زیر صدارت اجلاس میں اہام فیسے کورا کرکٹ کے ڈھیر تاپن اور غلازت کے امبار آمی روڈ پر سیوریس سسٹم جواب دے گیا گندہ پانی سڑک پر آ گیا باسہ کی ہٹ دھرمی پر علاقہ مکینوں کا احتجاز چنگی امر سے دور شنگھائی روڈ کچھرا سٹریٹ بن گیا تازیروں کا صفائی کمپنی کے خلاف احتجاز کل تک کا الٹی میٹم فیروز پور روڈ بند کرنے کی دھمکی جدیر فورنزی کے بوچری کا منصوبہ تخمینہ لاغت میں چونتیس کروڑ کا اضافہ مجموعی لاغت بڑھ کر ایک ارب چھاسر کروڑ سے زائد ہو گئی آئی ڈیپ نے ترمیمی پلین منظوری کے لیے پی این ڈی بوٹ کو بھیج دیا ڈیزیز سرویلنس اینڈ رسپونس یونٹ فنکشنل کرنے کی تیاری چھتیس آسامیوں کی منظوری گریڈ اٹھارہ میں بھرتی کیے جانے والے حیلنے والی متعدی امراض کی مونیٹرنگ کریں گے پاور سپلائی کمپنیز کی نشکاری کے خلاف وابڑا یونینز متحرک نشکاری کے خلاف کل سے ملگیر احتجاج پیغام یونین وابڑا ہاؤس کے سامنے دھرنا دے گی اور پاکستان ہائیڈرو یونین پیر کے روز ایوان اکبال کے سامنے میدان سجھائے گی پیپاک کی جانب سے بھی نشکاری کے عمل میں تیزی کمپنیز سے ریکار تحریر میں لینے کے لیے فش پارمز کے لیے سولر فمپ انرجی کا منصوبہ ادم دلچسپی کی نظر ملنے بالا پندرہ کروڑ کا بجر اعتراضات کے باعث موطل کر دیا گیا آئندہ مالیس سال پینل پروجیکٹ کے لیے فنڈز مانگے جائیں گے ہائی کورٹ سے درخواستے زمانت مصرر قتل کیس کے ملزمان کی فرار کی کوشش مدعی پارٹی نے گھیرہ ڈال کر کابو کر لیا ملزم ساتھ لو سمیت پولس کے حوالے سینٹ الیکشن سیاسی سرگرمی اوروش پر مسلمی غنون کے منحرے پانچ ارکان کے کاف لیگ سے رابطے کامل علی آغا کی کامیابی کے لیے آزاد ارکان سے بھی رابطہ کیا جائے گا بڑی جناتوں کے ارکان سے بیک ڈور کانٹینٹ بھی جاری جرمن صفیر کی کائم مقام گورنر چودلی پرویز الہی سے ملاقات برنہار چودلی شجاہت حسین سے بھی ملے جرمن صفیر نے سابق حضیر آتم کی خیریت دریافتی اپنی کتاب بھی پیش کی جرمن صفیر ومن چیمبر بھی گئے بہامی تجارت کے پروغ میں خواتین کے لیے ترقی کے مواقعوں پر بات چیت کی سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کائم مقام گورنر مقرر گورنر چودلی محمد ترور کے بیرون ملک دورے کے سبب چودلی پرویز الہی نے منصف سنبھالا ویچرل پاکستان خواتین کی معاشی خود مختاری کا منصوبہ ہے پردوس عاشق آوان نے نوجوانوں کے لیے باعزت روزگار کو پنجاب حکومت کا کار نامہ کرا دے دیا میڈیا بریفنگ میں بولی تی ڈی ایم مولانا کے شکنجے میں ہیں ووٹ کو عزتوں کا ناراف تیچھے رہ گیا اب نوٹ کو عزتوں کی بات ہو رہی ہے ریپبلیک آف مالی کے سفیر کی لاہور چیمبر آمد تاریخ مصبہ ناصر حمیر سے ملاقات میں دو طرفہ تجارت کے فروغ پر بات چیت فرانسیسی سفیر کی بھی لاہور میں مصروفیات گلبر کے انگلیس ٹی ہاؤس میں کھانا کھایا وزیر سوشل بیلٹر سید یاور بخاری کی سندر فاؤنڈیشن آمد زبای وزیر نے تھیلسینیا کے بچوں کی خیریہ تریاب کی اور تہائی تقسیم کی جاور ابباس بخاری ہی مریض بچوں کے والدین کی دھارس بھی بندائی محمد اقبال چدھر پہلے پی ایس ڈی ڈسٹک اینس سیشن جج بن گئے اسلامی یونیورسی سے قانون میں پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی اقبال چدھر دسمبر دوہزار بیس سے پریزائیڈنگ افسر پنجاب لیبر کورٹ نمبر دو لاہور تایناک موسیقی